میرے عزیزو خداوند کا شکر اس کے قدوس نام کی تعریف تمجید کرتے ہوئے آج ایک بار پھر اس کے آگے جھکتے ہیں اسے سجدہ کرتے ہیں کیونکہ وہی سجدوں اور تازین کے لائک ہے خداوند کے نہایت شکر گزار ہیں کہ خداوند ہمیں زندگی اور سلامتی بخشتا ہے کہ ہم اس کے قدموں میں آ سکیں اور اس کے نام کا شکر ادا کریں یہ بہت ہی اتم بات ہے کہ ہمارا خداوند ہمیشہ ہمیں سنبھالتا ہے چاہیے ہم گر بھی پڑیں وہ ہمیں اٹھاتا ہے بہال کرتا ہے خداوند کا شکر ہو اس کی دیگی تمام نعمتوں کے لئے خداواب کا شکر ادا کریں آئیے بڑے شکر گزار دلوں کے ساتھ اپنے خداوند کے آگے جھکیں اور اس کے پاکلامی سے آج کے لئے پڑیں گے وہ آج ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے میرے ساتھ دیکھئے گا امسال کے کتاب اس کا دسویں باپ اور اس کی چوبیسویں آیت شریر کا خوف اس پر آ پڑے گا اور صادقوں کی مراد پوری ہوگی خدا کے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی خاص فرکت ہو آمین خدا کا شکر ہو میرے ساتھ دیکھے ہم خدا مند کے کلام میں پڑتے ہیں اور ابھی بھی ہم نے سنا ہے کہ شریروں کا خوف جو ہے وہ ان پر آ پڑے گا شریر یعنی کہ وہ جو عبلیس سے ہیں جو اس کی خواہشوں کو اس کے منصوبوں کو پورا کرتے ہیں اس کی راہوں پر چلتے ہیں اور اپنے خدا مند کی نہیں مانتے اور نہیں سنتے ہم سب جانتے ہیں کہ عبلیس کا یعنی کہ شیطان کا شروع ہی سے یہ وطیرہ رہا ہے کہ وہ نسلے انسان کو بھٹکاتا اور انہیں خدا سے دور لے جاتا ہے خدا کے بارے میں اس قدوس ہستی کے بارے میں ان کے دلوں میں شک پیدا کرتا ہے اور جب ہم عبلیس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں تو وہ پوری طرح ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے اچھا اگر ہم اس بات پر گوھر کریں کہ آج کا دھور جس میں عبلیس دن دناتا پھر رہا ہے اس کے منصوبے اس کے کام بڑے ضرور شور سے جاریوں ساری ہیں اور اس کے منصوبے بڑی تیزی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچ رہے ہیں اور وہ شاید اس بات سے خوش ہو رہا ہوگا کہ میں نسلے انسان کو کس طرح سے بھٹکا رہا ہوں اچھا یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے کہ عبلیس کو یہ پتہ ہے کہ اس کا انت کیا ہے اس کی آخرت کیا ہے اور اس کے ساتھ آخر میں کیا ہونے والا ہے لیکن پھر بھی اس کی دیدہ دلیری دیکھیں کہ وہ اپنے کارناموں پر اپنی منصوبوں پر اپنے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوتا بلکہ خدا کا مقابلہ کرتا ہے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اس سے گناہ ہوا اور وہ زمین پر پٹکا گیا وہ اپنی شکست کو مان لیتا اپنی غلطی کو مان لیتا اور خدا مند کے حضور جھک جاتا کہ خدا مند کو اپنا بڑا بزرگ مان لیتا لیکن اس کے بارکس اس نے کیا کیا اس نے خدا کی بنائی ہوئی کاراگری کو اس کائنات کو اور بنین و انسان کو ہی بگاڑنی کی کوشش کی اور ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے آدم اور ہواح سے وہ گناہ سرزد ہوا اور انہوں نے وہ پھل کھایا وہ حکم توڑا جس کی بابت خدا نے منع گیا تھا لیکن ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے جیسے کہ آج کے کلام میں بھی ہم نے پڑھی ہے شریر کا خوف اس پر آ پڑے گا اچھا جو شریر ہوتے ہیں جو شیطان لوگ ہوتے ہیں وہ خواہ کچھ بھی کریں ایک خوف انہیں گھیرے رہتا ہے کہ کسی وقت بھی ان کا یہ راز فاش ہو سکتا ہے کسی وقت بھی اس بات پہ سے پردہ اٹھ سکتا ہے جو وہ چھپ چھپ کر کرتے ہیں ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ابلیس ہمیشہ چھپ کر وار کرتا ہے دھوکے کے ساتھ وار کرتا ہے وہ کبھی سامنے سے آپ کو نقصان نہیں پہنچ جائے گا بلکہ پیچھے سے آپ پر وار کرے گا آپ کے ذہن کو ورگلائے گا اور خدا سے آپ کو دور لے جائے گا جس طرح آدم اور ہوا کو کیا لیکن خدا مند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے جو صادق ہوں گے جو سچے ہوں گے ان کی جو مرادیں ہیں وہ پوری ہوں گی جو سچائی کے ساتھ خدا مند کے حضوری میں چلتے ہیں ان کی مرادیں پوری ہوں گی اور خدا مند ان کی خواہشات کو ان کی مرادوں کو پوری کر کے خشنود ہوتا ہے خوش ہوتا ہے اچھا ویسا نہیں کہ صادق جو ہیں یا سچے جو ہیں وہ کبھی کوئی ناراض خواہش نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں وہ کئی بار وہ ایسی خواہشیں کرتے ہیں جن کو پورا کرنا خدا مند کے لیے ممکن نہیں ہوتا یا جو اس کو پسند نہیں ہوتی کیونکہ کوئی بھی ایسی ناراض خواہش جو ہے جو اچھی خواہش نہیں جو بری ہے برائی کی طرف لے جاتی ہے اس کو خدا مند کبھی بھی بری نہیں کرے گا اگر ہم ضبور 37 اس کی چوتھی آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے خدا مند میں مسرور رہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا اپنی راہ خدا مند پر چھوڑ دے اور اس پر توقل کر وہ ہی سب کچھ کرے گا ضبور نوی سمیں یہاں پہ سکھاتا ہے کہ جب ہم خدا مند میں مسرور رہتے ہیں جب ہم اس کے حکموں کی تعمیل کرتے ہیں جب اپنی راہیں ہم خدا مند پر چھوڑ دیتے ہیں اور اس پر توقل کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے سب کچھ کرتا ہے کیونکہ وہ ایسا کرنے پر قادر ہے تو میرے عزیزو آج اگر ہم کوئی بھی اپنی خواہش کوئی مند کی مراد اپنے خدا مند کے سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ خواہش کیسی ہے ہاں اگر ہم خدا مند کی ماند بننا چاہتے ہیں مسیح کی ماند بننا چاہتے ہیں ہم خدا مند سے درخواست اور منت کرتے ہیں کہ خدا مند تو ہمیں مسیح کی ماند بنا ہماری مدد کر ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے ہمیں اپنے پاک روح سے بھر ہم تیرے ساتھ آسمان پر رہنا چاہتے ہیں ہم تیرے ساتھ تیرے قدموں میں رہنا چاہتے ہیں تو میرے عزیزو ایسی خواہشات کو خدا مند کبھی بھی رد نہیں کرتا بلکہ وہ ان باتوں کو پورا کر کے خدا مند خشنود ہوتا ہے کیونکہ جب ہم خدا مند میں مسرور رہیں گے اسی کا دھیان رکھیں گے اسی کا خیال رکھیں گے تو پھر خدا مند ہمارے من کی مراد کو پورا کیوں نہ کرے گا تو آج ہماری خواہش یہ ہی ہونی چاہیے کہ خدا مند ہم یہ منت کرتے ہیں ہماری یہ درخواست ہے ہماری یہ مراد ہے تو ہمارے من کی مراد کو پورا کر خدا مند کہ ہم پورے طور پر دیری ہوں خدا مند ہمیں عبلیس اور اس کے سارے گندے منصوبوں سے بچا خدا باپ کیونکہ تو ہی ایسا کر سکتا ہے اور خدا مند خدا ہمیں کوئی ایسی درخواست ایسا کوئی خیال ایسی کوئی خواہش ہمارے اندر پیدا نہ ہو جو ہمیں تجھ سے دور لے جائے تو آئیے میرے عزیزو ہم اپنے خدا مند خدا کو اب بڑے زور سے پکاریں اور اپنے آپ کو اس کے قدموں میں رکھ دیں اور اسے کہیں خدا مند تو تو سب کچھ کر سکتا ہے حمید